مرحبا رہیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لائی ہوں ایک زبردست سی ریسپی جو بہت دل عزیز ہے اور بچوں کو خاص طور پر بہت پسند ہے تو آج میں بنا رہی ہوں مایونیز مایونیز کا افی طریقوں سے بنتا ہے انڈوں کی سفیدی سے بھی بنتا ہے اور زردی سے بھی لیکن ہم یہاں بنا رہے ہیں فل ایک سے ٹھیک ہے تو اس میں جو جو چیزیں جائیں گی وہ میں آپ کو بتا دوں اس میں جائیں گے دو ایکس ٹھیک ہے ٹو ایکس جائیں گے اس میں اور ساتھ میں جائے گا ون ٹیبل سپون شوکر ہاف ٹیبل سپون سال ون ٹیبل سپون وینیگر اور اس کو اچھی طرح بلینڈ کر کے ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر یعنی کالی ملچ اور یہ آپ کو پسند ہو تو ڈالیں نہیں پسند ہو تو نہیں ڈالیں لیکن آپ یقین کریں آپ ڈالیں گے تو آپ کو بہت اچھی مایونیز بنے گی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اگر آپ بلیک پیپر ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے تیس سیکنڈ کو اس کو چلایا تھا برینڈ کیا تھا اور اس کے بعد میں اس میں ہلکا ہلکا آرام آرام سے آئل ڈال رہی ہوں اگر آپ یاد رکھئے کہ جب بھی آپ مایونیز بنائے آئل کو ہمیشہ آہستہ آہستہ ہی ڈالنا ہے سلو ٹائپ کا ڈالنا ہے اگر آپ تیزی سوائل ڈالیں گے تو آپ کا مایونیز خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کی ٹھکنس کتنی اچھی ہے اور یہ بہت اچھے سے بن گیا ہے باہر کے مایونیز سے بہت بہتر ہے کہ آپ گھر میں بنائیں ساف ستری بھی چیز بنتی ہے ہیلڈی بھی چیز بنتی ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا آپ نے ڈالے ہے اور کیا نہیں ڈالے ہیں باہر کی چیزوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اور دیکھیں ہمارا مایونیز تیار ہو گیا ہے اور بہت زبردست یمی سا اور ٹھیکنس اس کی دیکھیں بہت اچھی لگ رہی ہے تو میں نے سوچا کہ اچھا فیلحال تو میں نے اس کو نکال لیا ہے جار میں آپ کے پاس جو بھی جار ہو اس میں آپ نکال لیجے اس کو نکال کے اس کو آپ فریج میں رکھ لیجے اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے جب بنائی لیا مایونیز تو کیوں نہ برگر بھی ساتھ میں بنا لوں تو میں نے یہاں لے لیا دو بند اور ساتھ میں میں نے لگا لیا ہوم مینگ مایونیز جو کہ بہت ہی اچھی بنی ہے اور یہ بنا کے پھر میں نے لگا لیا اس پہ کباب اور ٹوماتر اور کیچپ تو یہ بہت ہی اچھا بن گیا تھا تو آپ کو اگر میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور مجھے اچھے چین سے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی تاکہ مجھے بھی حوصلہ ہوں اور میں آپ لوگ کے لئے اسی طرح کی اچھے چین سے ریسیپی بھی لے کر آؤں تو اب مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اور ملوں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تو اللہ حافظ اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ نے میری نیز کی ریسیپی ٹرائے کی ہے تو کیسی بنی ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ آیا اور میری نیز بہت ہی اچھی لگ رہی ہے دیکھیں نظر بھی آ رہی ہے چلے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ